بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین دور نبوت کا بدترین فرعون ابو جہل اپنے زخموں سے چور جسم کے ساتھ موت کا منتظر تھا کہ اتنے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے آپ نے اسے داری سے پکرا اور گردن پر پاؤں رکھ کر زور سے دبایا تو ملون کی آنکھیں پھٹ پڑی کہا اے دشمن خدا تو فرعون سے بھی بدتر ہے ابو جہل کی زبان کھچی چلی آئی مگر پھر بھی تمسخر ارانے سے باز نہ آیا دوستو یہ وہی ابو جہل ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیتیں دینے میں گزار دی اس کی موت اور اس کی لاش کے عبرتناک انجام کا واقعہ بھی اسی طرح بھیانک ہے کہ جیسے فرعون نمرود کی حلاقت کے واقعات ہیں چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میدان بدر کے روز دو نوجوان لڑکے ماز اور موروز میں سے ایک نے آ کر مجھ سے پوچھا چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اس نے ہمارے آقا کو بہت دکھ اور عذیتیں پہنچائی ہیں آج اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو یا خود قتل ہو جاؤں گا یا اسے قتل کر کے دل کی بھراس نکال لوں گا میدان بدر میں گھمسان کا رن تھا جو ہی مجھے ابو جہل دور سے نظر آیا میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ابھی اشارہ ہی کیا تھا کہ دونوں لڑکے باز کسی رفتار پر اس پر جھپٹ پرے ابو جہل اونٹ پر سوار پھورتیاں دکھا رہا تھا انہوں نے جاتے ہی جو اس پر پہلا وار کیا تو اس کا پاؤں پندلی سے جدا ہو گیا ابو جہل کراہتا ہوا اونٹ سے نیچے گر پرا حضرت معاز فرماتے ہیں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو اس وقت یہ منظر دیکھ رہا تھا اس نے بڑھ کر ایک وار کیا جو میرے بازو پر لگا جس سے میرا بازو کٹ کر جسم کے ساتھ لٹکنے لگا میں اسی طرح لٹکتے ہوئے بازو سے لڑتا رہا حتیٰ کہ جب اس نے مجھے تنگ کیا تو میں نے اسے اپنی ٹانگ میں دبا کر کھینچا اور جسم سے الگ کر دیا موقع پاتے ہی حضرت معوز نے ابو جہل پر دوسرا وار کیا اور وہ اس شدت کا تھا کہ ابو جہل کے جسم سے خون پلید کے فوارے پھوٹ پرے ابو جہل کو جو اس حالت میں دیکھا تو سمجھا کہ معلوم اپنے انجام کو پہنچ چکا اور دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور تمام معارکہ عرض کیا ناظرین تبری میں ہے کہ ابو جہل ابھی تک مرا نہیں تھا بلکہ موت کے انتظار میں ترپ رہا تھا جب معارکہ بدر اپنے اختتام کو پہنچا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا ابو جہل کو تلاش کرو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی حکم کی تعمیل میں نکل کھرے ہوئے حضرت ابن مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی ایک نشانی بھی بیان فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مقتولین میں سے دیکھو اور ابو جہل کو نہ پاؤ تو دیکھنا اس کے گھٹنے کی جگہ زخم کا نشان ہوگا اور نشان اس طرح بنا کہ ایک مرتبہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جزعان کی دعوت میں گئے ہم دونوں لڑکپن میں تھے اور میں اس سے ذرا دبلہ تھا وہاں کچھ معاملہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے اسے دھکا دیا جس سے وہ زمین پر گرا اور اس کے گھٹنے پر خراش لگی زخم تو ٹھیک ہو گیا مگر اس کا نشان باقی رہ گیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں میدان میں جا کر کافروں کی لاشوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جگہ خون میں لطپت ابو جہل نظر آ گیا اس میں ابھی ساسیں باقی تھی پھر میں نے گھٹنے پر نشان دیکھا تو وہ بھی نظر آ گیا جب مجھے کوئی ابہام باقی نہ رہا تو میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس کی دارہی کو پکر کر زور سے کھینچا تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑی میں نے کہا اے دشمن خدا اللہ نے اب تو تجھے زلیل کر دیا کہنے لگا اس میں زلت کیا ہوئی میں تو اس شخص کا بدلہ لینے آیا تھا جسے تم نے قتل کر دیا تھا اچھا بتاؤ فتح کس کی ہوئی میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر کہنے لگا اے ابن مسعود اے بھیروں کے چرانے والے تو بہت اونچی جگہ چرہ ہے دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اے ابو جہل تیرا قاتل میں ہوں تو کہنے لگا نہیں تجھ سے پہلے غلاموں نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے اور قول یہ بھی ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سینے پر چر بیٹھے تو آپ نے کہا اے دشمن خدا تو فیرون سے بھی بتر ہے کیونکہ اس نے غرق ہوتے وقت ہی کم از کم اپنے ناپسندیدہ کردار کا اعتراف کرتے ہوئے انصاف سے کام لیا تھا تیرا بھی وہی حال ہے پھر بھی تو اس حالت میں گمراہی اور زلالت پر اسرار کرتا ہے اس کے جواب میں وہ ملون کہنے لگا تم اپنے آقا سے کہہ دو اے محمد میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میرا تجھ سے برکر کوئی دشمن نہیں ہے یہ سننا تھا کہ آپ نے اسی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا آپ نے اس کا سر اٹھایا اور تاجدار رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پٹک دیا اور کہا یا رسول اللہ یہ رہا ابو جہل کا سر پیارے آقا نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں یہ ابو جہل کا ہی سر ہے آپ کا یوں فرمانا اظہار تشکر سے تھا ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ملعون کو بخوبی جانتے تھے ابن مسعود نے عرض کیا واللہ یہ وہی ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سر کے پاس جاکھرے ہوئے اور خوب غور سے دیکھ کر فرمایا یہ شخص اس امت کا فرعون ہے اللہ کا شکر ہے کہ ایک دشمن دین حلاق ہوا ایک دوسری روایت میں ہے کہ سجدہ شکر ادا فرمایا اور ایک اور روایت میں ہے کہ نماز شکرانہ ادا فرمائی اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ ان کو فلا کوئے میں ڈال دیا جائے چنانچہ صحابہ کرام نے سرداران قریش کو ٹانگوں سے گھسیٹ گھسیٹ کر کوئے میں ڈال دیا اور اسی طرح ابو جہل کے سر کو اور اس کی سرکٹی لاش کو بھی ٹانگ سے گھسیٹ کوئے میں ڈالا گیا یوں چوبیس سرداران قریش کو اس کوئے میں پھینکا گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تین روز بدر میں قیام فرمایا اور جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اس کوئے پر گئے جہاں کفار مکہ کے لاشیں پھینکے گئے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھرے ہو کر فرمایا اے کوئے والو کیا تم نے اس وعدے کو جو اللہ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا ہے بے شک مجھ سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچ ہو گیا اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وست شب فرمایا تھا اے کوئے والو اے ابو جہل اے ابن حشام اے اطبا اے ابن ربی اے فلا اے فلا جو وعدہ تمہارے رب یعنی بتو نے تم سے کیا تھا کیا تم نے وہ ٹھیک پایا کیونکہ میرے رب نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ من و ان سچ ہو گیا اس پر صحابہ نے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بے روح جسموں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات میں کہتا ہوں اسے تم ان سے کچھ زیادہ نہیں سنتے البتہ ان میں جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے اور امام تیوری نقل کرتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کہتے ہیں بعض علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی آپ نے فرمایا اے کوئے والو تم نبی کے اہل خاندان ہو کر اپنے نبی کے حق میں بدترین خاندان تھے تم نے میری تقذیب کی حالانکہ دوسرے لوگوں نے میری تستیق کی تم نے مجھے گھر سے نکالا اور دوسروں نے مجھے پناہ دی تم نے مجھ سے جنگ کی دوسروں نے میری مدد کی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا کیا تم نے سچ پایا میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ناظرین یوں ابو جہل کی جہالت اور ظلمت کا دور اپنے اختتام کو پہنچا بے شک اللہ کے ہاں ہر ظالم کے لیے دردناک عذاب تیار ہے جس سے بچنا محال ہے دعا ہے اللہ پاک اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ہماری اولادوں کو بھی کامل ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے آمین یا رب العالمین